موسیقی تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر احتمام عظیم برطانیہ کے دار الخلافہ لندن سے ستائیس اکتوبر یوم سیاہ کے سلسلہ میں ایک موثر ڈیجیٹل کمپین کا آغاز کیا گیا جس کے ذریعے سے بین الاقوامی کمیونٹی کو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی پامالیوں بارے شاورو آگئی جدید تقاضوں کے مطابق فراہم کی گئی میں ڈاکٹر گلام نبی میر ہوں پریزنٹ آف ورلڈ کشمیر ایوینس فورم یونائیڈ سٹیٹ سے ادھر آیا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ سالیڈیرٹ دکھانے کے لیے اور سپورٹ دکھانے کے لیے تاکہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملے اور کشمیر میں ظلم و جبر ختم ہو جائے اور کشمیر میں دیموگرافک چینج جو ہو رہی ہے اور کشمیر کی دیموگرافک سیچویشن کو چینج کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے میں اس وقت اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ حاضر ہوں اور انشاءاللہ کشمیر کو آزادی جالت مل جائے گی سیمٹی فور یئرز اگو انڈیا نے الگلی کشمیر پر قبضہ کیا تھا بھارت کے مظالم کو بے نکاب کرنے کے لیے لندن میں ڈیجیٹل کمپین کا آغاز کیا گیا ہے اس ڈیجیٹل کمپین کے ذریعے یہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ کس طرح بھارتی افواج نتے کشمیریوں کو برظلم ستم ڈا رہی ہے کس طرح ہماری مہوں بینوں بیٹیوں کی اسمت دری کی جا رہی ہے کس طرح وہاں پر نسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارتی افواج کمیٹ کر رہی ہیں اور اس وین کے ذریعے سے یہاں کی لوکل کمیونٹی میں بھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایویرنس پیدا ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا پداشی اور جائزہ حق درائدی نہیں ملتا اس وقت تک پوری کشمیری قوم پاکستانی قوم انسانی سے مبضل رکھنے والے قوم بھارت کے نجائز قبضہ کے خلاف جو 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 جاری اکھے گی جو جو ڈیجیٹل وین کا انظام کیا ہے یہ ترکب میں پانس سال سے ہم بین شروع ہیں اور اس سے بہت فیڈبیک ملی ہے ہمیں پورے لن میں جب یہ جو ڈیجیٹل وین جاتی ہے ہر امباسیس ہم نے کھڑی ہوتی ہے اور وہاں جو لوگ دیکھتے ہیں اسے بڑا فیڈبیک ہوئے ہمیں انشاءاللہ بہت بڑا فرق پڑے گا اور انشاءاللہ ایک دن کشمیری ازاد ہو انڈیا کے خلاف بلیک ڈی بنا رہے ہیں ستائیس اکتوبر نائنٹی فورٹی سیون یہ وہ دن ہے جب انڈیا نے کشمیر پر جبرن قبضہ کر لیا تھا لیکن پچھلے ستر سال سے کشمیریوں نے ایک منٹ کے لیے بھی اس جبرن قبضے کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی قربانیاں جاری رکھے ہوئے ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل وین کے ذریعے سے آج برطانیہ میں یومیسیہ بنایا جا رہا ہے یومیسیہ کے جب بڑا پروٹیسٹ ہے اس کا افتاہ کیا گیا ہے میں سمتا ہوں کہ اس سے ہم عالمی برادری سے برطانیہ سے اور عالمی انسانیہ تنظیموں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انڈیا کا یہ جبرن قبضہ ختم کیا جائے اور کشمیریوں کو ان کو بنیادی حق حق خدرادیت دیا جائے بھارت کے خلاف کشمیر کے مسئلے پر بلیک ڈے بنا رہے ہیں جو یہ وین ہے یہ ایک کتاب یا لیف لٹ کی بجائے ایک نیا طریقہ ہے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کا مسئلہ کشمیر اجاگر تو ہو چکا ہے دنیا کو اس کا پتہ بھی ہے اور دنیا کے امن کے لیے مسئلہ کشمیر ایک حال طلب مسئلہ ہے لیکن اس سے حال کرنا دنیا کی اب مجبوری بن چکی ہے اور ہم معید کرتے ہیں کہ وہ اس پر نوٹس لیں گے یہ ڈیجیٹل وین مختلف ناروں اور پیغامات سے مزین لندن کے گلی کوچوں میں معلومات پھیلاتی ہوئی دکھائی دی اس ایم ارفان تاہر ورڈ نیوز لندن